آکا اشوانی سے پیچ ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمن علی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر اعظم درندر مدی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی بہران کے باوجود نئی بلندیاں حاصل کر رہا ہے آیوش کے وزیر سربنن سونوال نے کہا ہے کہ آیوش سیکٹر دوہزار تیس تت عالمی سطح پر تیس ارب امریکی ڈالر کے مارکٹ شیئر پر کمان حاصل کر لے گا ہمارچر پردیش میں اسیمبل انتخابات میں پچھتر فیصد سے زیادہ پولنگ درج کی گئی ہے بھارت نے کاب ٹوئنٹی سیمن میں کہا ہے کہ محض کوئلہ ہی نہیں بلکہ سبھی زیر زمین ایدھن گرین ہاؤس کے گیسوں کے اخراج کے لیے جنبیدار ہیں بھارت اور آسیان نے بھارت بیر القاہل خصے میں امن استحکام اور بحری جہازوں کی آزدانا نفل و حمل کو برقرار رکھنے کی اہمیت کی توصیق کی ہے اور بھارت کی محولی گوش نے جنوبی کوریا کے دیگو میں ایشین ائرگن چیمپنشپ میں سونے کا تمغا جیتا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم دنندر مدی نے کہا ہے کہ بھارت نے تبانائی کی ضرورتوں اور اہم مصنوعات کے لیے سپلائی چینز میں رکاوٹ کی وجہ سے عالمی بہران کے باوجود ترقی کا ایک نیا باب تحریر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان مشکل حالات میں یہاں تک کے بنلقوامی ماہرین بھی بھارت کی حصولیابیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور ملک پوری دنیا کے لیے امید کا ایک مرکز بن گیا ہے پچھلے دو دھائی سال سے پورا بشوہ کرونا مہاماری سے لڑ رہا ہے دوسری طرف جو سنگر چل رہے ہیں تناو چل رہے ہیں اس کا پربھاو بھی پیس اور دنیا پر پڑ رہا ہے لیکن ان بپرید پریسیتیوں کے بیچ آج ہم سبھی پوری دنیا میں ایک اور بات پرمکتہ سے سن رہے ہیں دنیا کے تمام ایسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بہت جلد دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانامی بن کر کے اس دشاہ میں تیج گتی سے آگے بڑھ رہا ہے سبھی ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی گروس نبے کے بعد تیس سال میں ہوئی اتنی اب صرف کچھ ہی ورشوں میں ہونے والی جناب مودی کل اندرپردیش کے وشاقہ پٹنم میں دس ہزار پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ یہ سقیقت کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے کہ بھارت اپنے شہریوں کی امنگوں اور ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہر پولیسی اور فیصلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام شہری کی زندگی کو بہتر بنایا جائے وزیراعظم نے دوسری باتوں کے علاوہ پی ایل آئی سکیم جی ایس ٹی اور قومی بنیادی دھانچے کا ذکر کیا جن پر عمل کیا جانا ہے جو کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا سبب بن رہے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ ساتھی ساتھ غریبوں کی فلح و بہبود کے لیے سکیموں کو وسط دی جا رہی ہے وزیراعظم نے گزشتہ ڈھائی سال کے عرصے میں لوگوں کو مفت راشن اور ہر کسان کے کھاتے میں ہر سال چھ ہزار روپے ڈالے جانے جیسے کئی اقدامات کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ بہت پسماندہ ظلوں میں بھی ترقی کی سکیمیں امنگو والے ازلہ کے پروگرام کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں جناب موڈی نے کہا کہ اس امرت کال میں ملک ایک ترقی آفتہ بھارت بننے کے مقصد سے ترقی کے راستے پر تیزی سے آگے وڑ رہا ہے وزیراعظم زندر موڈی نے کل تلنگانہ اور اندھر پردیش میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا تلنگانہ میں رامگنڈم میں ایک تقریب میں ظہار خیال کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ عالمی ماہرین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ بھارت دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی سمت میں پیش قدمی کر رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں دس ہزار کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں جو ریاست میں زیراعت اور کاروباری ماہول کو تقویت دے سکیں گے دس ہزار کروڑ روپے سے عدیق کی پکاس پریوجنہوں کا لوکارپن اور سیلانیا تیلنگانہ کے لیے ہوا ہے یہ پریوجنہیں یہاں کھیتی اور ادیو دونوں کو بل دینے والی فرٹیلائزر پلانٹ ہو نئی ریل لائن ہو ہائیوے ہو ان سے ادیوکوں کو بھی بستار ملے گا ان پریوجنہوں سے سیلنگانہ میں روزگار کے نئے اوثر بنیں گے سامان نیجن کی ایج آف لیونگ بڑھے گی آئیوش کے مرکزی وزیر سربنند سونوال نے کہا ہے کہ بھارت کا آئیوش شعبے کا بازار دوہزار تئیس تک تئیس ارب ڈالر کا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آئیوید ایک بہترین طریقہ علاج ہے جو ہمارے پانچ ہزار برس سے زیادہ کے مالا مال ورسے سے اُبھر کر سامنے آیا ہے جناب سونوال نے کہا کہ وزیر عظم دنندر موڈی کے ووکل فور لوکل کے نارے نے بھارتی روایتی طور طریقوں کو فروغ دیا ہے جس سے انسانی زندگیاں خوشحال بن رہی ہیں آئیوش کے وزیر کل ناکپور میں آئیوید ویاسپیٹ کی سلور جبلی تقریبات کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ روایتی عدویات کے ساتھ بڑے پیمانے پر قابل قبول آئیوید نے عالمی سطح پر آئیوش کے شعبے کو تقویت بخشی ہے جناب سونوال نے کہا کہ آئیوش کی وزارت مطلوبہ وقت کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی اقدامات بھی کر رہی ہے اس دوران آئیوش کی وزارت چودہ نومبر سے ستائیس نومبر کے درمیان نیدلی کے پرگتی مدان میں اکتالیس میں بھارتی بن لقوامی تجارتی میلے میں اپنی پہل قدمیوں اور مختلف حصولیابیوں کو پیش کرے گی ہمارچل پردیش میں اسیمبل انتخابات کے لیے پچھتر فیصد سے زیادہ پولنگ درج کی گئی ہے ریاست میں کل سبھی 68 سیٹوں کیلئے ووٹنگ ہوئی تھی ڈاک سے ووٹ کے پانچ زمروں کو شامل کرنے کے بعد ووٹنگ کا مجموعی فیصد بڑھنے کا امکان ہے دون سیٹ میں سب سے زیادہ 85.2 فیصد ووٹنگ درج کی گئی ہے جبکہ شملہ میں شہری اسیمبلی حلقے میں سب سے کم 62.5 فیصد پولنگ درج کی گئی ہے 2017 اسیمبلی پول میں ووٹنگ کا فیصد 75.5 فیصد تھا ریاست میں ووٹو کی گنتی 8 دسمبر کو کی جائے گی ہم نے کل کی پولنگ کے بارے میں چیف انتخابی افسر منیش گرک سے بات کی پورے ہمارچل پردیش میں جو ایک المتان سمپان ہوا اور پیسفلی یہ کمپلیٹ ہوا تھا ہماری جو پولنگ پارٹی سبھی وہاں پر آ رہی ہیں کلیکشن سینٹرز پر اور سٹرانگ رومز کی سیلنگ جو ہے وہ چل رہی ہے کازا اور لہولز کتی ایک شیطر ہے وہاں پہ بھی مشین سپانچ گئی تھی اور ابھی ان کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا بائے ہیلیوپٹر ٹو کلو ہمارے لگ بس تین پردیشت لیکٹرز ہیں وہ کوشٹل بینٹ والے ہیں جس میں سے کیون پرسنٹ ہمارے پاس وہ بھی آ گئے ہیں ہمارا جو مدان سپیشت ہے وہ سیونٹی فائیس سے اوپر ہو گیا ہے اور ابھی جیسے فائنل رپورٹ آئے گی تو پھر ہم فائنل اکٹرز دیکھ آئیں گے گجرات میں ایک سو بیاسی رکنی ریاستی اسیملی کے دو مرحلے والے چناؤ کے لیے اب تک تین سو چوبیس امیدواروں نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے ہیں ایک دسمبر کو چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے تین سو سولہ امیدواروں نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے ہیں جبکہ پانچ دسمبر کو دوسرے مرحلے کے لیے آٹھ نامزدگی کے پرچے داخل کیے گئے ہیں کل کانگریس نے نو امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کی اسی دوران چناؤ کمیشن ریاست میں انتخابات کے دوران رقم کے استعمال کو روکنے کے لیے مختلف کوششیں کر رہا ہے پیش ایک ریپورٹ گجرات میں انتخابی مہم کے تیز ہونے کے ساتھ ہی انتخابی کمیشن نے بھی سختی میں اضافہ کر دیا ہے ریاست میں انتخابات کے اعلان کے بعد سے کمیشن نے اب تک اکھتر کروڑ روپے سے زیادہ ضب کیے ہیں جبکہ دو ہزار سترہ کے پورے اسمبلی انتخابات میں محض ستائیس کروڑ روپے ضب کیے گئے تھے گجرات پولیس نے ایک لاکھ دس ہزار لیٹر سے زیادہ شراب بھی ضب کی ہے اس کے علاوہ چونسٹ کروڑ روپے مالیت کے کھلونے اور دیگر سامان بھی ضب کیے گئے ہیں گجرات میں انتخابات میں روپے پیسے کے استعمال کی روک تھام کی موثر نگرانی کے لیے انتخابی کمیشن نے انتر اخراجات سے متعلق مشاہدین تینات کیے ہیں ستائیس اسمبلی حلقوں کو اخراجات کے معاملے میں حساس قرار دیتے ہوئے قریبی نگرانی کے لیے کہا گیا ہے احمد عباس سے سنجیب شرمہ کی ریپورٹ ڈلی بی جے پی نے قومی راجدھانی میں آئندہ منسپل انتخابات کے لیے دو سو بتیس امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے اس فہرست میں ایک سو چھبیس خواتین امیدوار ہیں پارٹی نے نو سابق میئرز باون سابق کانسلرز تین امیدوار جنہوں نے اسیبل انتخابات لڑا تھا دو ریاستی دفتر کے کارکنوں چار زلہ صدور اور ساتھ ساتھ تین ڈاکٹروں کو میدان میں اتارا ہے یہ خبرنامہ آکا اشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بھارت نے اقواہ متحدہ میں آب و ہوا سے متعلق بات چیت کاب ٹونٹی سیون نے بتایا ہے کہ مذر گیسوں کے اخراج کے لیے صرف کوئلہ ہی نہیں بلکہ اس میں دیگر سبھی زیر زمین ایدھن بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور ان کا بھی رول ہے کاب ٹونٹی سیون کے فیصلوں پر صدارتی صلحہ مشورے کے دوران اپنا موقف پیش کرتے ہوئے بھارت نے فیصلے کے مطمد میں کچھ نقطہ نظر بھی تجویز کیے ہیں اور کہا ہے کہ پیرے سمجھوتے کی طویل متدی مقصد تمام زیر زمین ایدھنوں کو مرحلوار طور سے کم کرنے کے لیے ضروری ہیں بھارت نے قومی حالات کے مطابق صاف ستری عالمی تبانائی کی منتقلی کو تیز کرنے کی اپیل کی ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تمام زیر زمین ایدھن مزر گیسوں کے اخراج میں اہم رول ادا کرتے ہیں بھارت نے دیگر ملکوں کو بھی اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ پائدار کھپت اور پیدوار کے لیے تھوست رقیاتی مقصد بارہ پر غور کریں اور ماحول دوست ترزندگی کے لیے عام سطح پر عوامی تحریک کو فروغ دیں بھارت نے اس بات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے چند ممالک تبانائی کے استعمال آمدنی اور اخراج میں بہت زیادہ تفریق قصات ایک غیر مسابی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں بھارت نے اس بات کو تسلیم کرنے کیلئے مذاکرات کاروں کی توجہ اس طرف مبزول کرائی کہ عالمی کاربن کا بجٹ تیزی سے کم ہو رہا ہے جبکہ اس کی مسابی شراکتداری ضروری ہے بھارت اور آسیان نے بھارت بحر القاہل خطے میں امن استحکام اور بحری جہازوں کی آزدان نقل حمل کو برقرار رکھنے کی اہمیت کی توصیق کی ہے ایک مشتر کا بیان میں بھارت اور آسیان نے سمندر کے قانون سے متعلق اقواہ متحدہ کنونشن سمیت بین الاخوامی قانون کے مطابق تنازیات کے پرامن حل کے لیے اپنے آزم کی بھی توصیق کی ہے بھارت اور آسیان نے دہشتگردی کے خلاف جامعہ سٹیٹیجک شراکتداری قائم کرنے اور تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا ہے جبکہ نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے نومفین میں انیسویں آسیان بھارت سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا آسیان ملکوں نے بھارت کی اس بات کیلئے ستائش کی کہ اس نے خطے کے امن سلامتی اور خوشحالی میں مسلسل اپنے تعاون اور آسیان یک جہتی کے علاوہ آسیان کمیونٹی سازی کے عمل میں آسیان پر توجہ دیتے ہوئے اپنا اہم تعاون فرام کیا ہے بھارت اور آسیان نے دہشتگردی قومی حدود سے بالتر جرائم نیز بنلقوامی معاشی جرائم منی لانڈرنگ سائبر کرائم مناشیات انسانوں کی ناجائز تجارت اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کروکنے کیلئے تعاون بڑھانے سے بھی اتفاق کیا ہے جمہور کشمیر الاداق کی قانونی خدمات سے متعلق اتھارٹی نے کل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس علی محمد ماغرے کی سرپرستی میں مرکز کے زیرانتظام دونوں علاقوں میں قومی لوگ عدالت کا احتمام کیا جسٹس علی محمد جمہور کشمیر اور لڈاق کے قانونی خدمات سے متعلق اتھارٹی کے پیٹرن انچیف بھی ہیں بھارت کی نشانباز محولی گوش نے کل جنوبی کوریا کے یونگ شو کو ہرا کر جائیگو میں ایشین ائرگن چیمپنشپ میں خواتین کے دس میٹر ائر رائفل مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا جونئر خواتین کے دس میٹر ائر رائفل مقابلے میں تلوٹمہ سین نے اپنی ساتھی کھلاری نینسی کو سترہ گیارہ سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا نو عمر خواتین کے مقابلے میں بھارت کی گوتمی بھنوٹ نے سونے کا یکتی راجندر نے چاندی کا اور حیزل نے کانسے کا تمغہ جیتا ان تینوں نشانبازوں نے کوریا کو سولہ چھے سہرا کر نوجوانوں کے ٹیم مقابلے میں بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا نیز بھارتی تیم نے کوریا کو سولہ آٹھ سہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ٹرکٹ میں آج ملبرن میں ٹی ٹوینٹی آلمی کپ کے فائنل میں پاکستان انگلینڈ کا مقابلہ کرے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر ڈیرڑ بجے شروع ہوگا آگا اشوانی میچ پر روان تب سرہ ناشر کرے گا اور سٹیلیہ کے محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا امکان ہے یہ تھی خبریں اور اب اخوارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ ارجمند رائیدانی ڈلی سے شاہر ہونے والے آج کے بیشتر اخوارات نہیں مہچ الپردیش میں اسیمل انتخابات کے لیے ہوئی پولنگ اور زلزلے سے متعلق خبروں کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے اخواروں کے مطابق اوٹو نے بڑی تعداد میں اور اترہ گھن میں زلزلے کے تیز جھٹکی اس عنوان کے تیز اخواروں نے لکھا ہے کہ کرلات آئی زلزلے کی صدت پانچ آشاریاں چار تھی جس کا مرکز نیپال بتایا گیا ہے رودامہ راشی سارہ اندسان ایکسپریس نے ایک دوسری خبر توجہ مرکوز کی ہے جس کا عنوان ہے آزہ پردیش میں پندرہ ہزار دو سو تیریس کلو روپے کے پروجیٹوں کا آغاز ان پروجیٹوں کا آغاز کرتے وزیراعظم درمودی نے کہا کہ جامعے تلقی اور بنیادی دھاچے کے ساتھ ہم جدید بھارت کا اختلاع کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت دنیا کی خواہشات کا مرکز بن گیا ہے اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم درمودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی بہران کے باوجود نئی بلندیاں حاصل کر رہا ہے آیوش کے وزیر سربنن سونوال نے کہا ہے کہ آیوش سیکٹر دوہزار تئیس تک عالمی سطح پر تئیس ارب امریکی ڈالر کے مارکٹ شیئر پر کمان حاصل کر لے گا ہماچل پردیش میں اسیمبلی انتخابات میں پچھتر فیصد سے زیادہ پولنگ درج کی گئی ہے بھارت نے کاب ٹوینٹی سیمن میں کہا ہے کہ محض کوئیلہ ہی نہیں بلکہ سبھی زیر زمین ایدھن گرین ہاؤس کے گیسوں کے اخراج کے لیے ذمہ دار ہیں اور بھارت اور آسیان نے بھارت درمکائل خطے میں امن استحقام اور بحری جہازوں کی آدھا دنہ نقل و حمل کو برفرہ دکھنے کی اہمیت کی طور سے اخت کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ حتم ہوا